اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے کی ایک عجیب بیماری کے اوپر اور اس کا نام ہے اوور تھنکنگ یہ اوور تھنکنگ نے ہم لوگوں کو بالکل پیرالائز کر دیا ہے اپاہج کر دیا ہے اور ہمارے بچے کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں ہر چیز پہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں پلان بنا رہے ہوتے ہیں ویجن ڈاکومنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے ہیں کمیٹی پہ کمیٹیاں بنتی ہیں مشیر پہ مشیر آتے ہیں اور گاڑی آگے نہیں چلتی جیسے نہیں اب ٹریڈ میل کے اوپر بھاگ رہے ہوتے ہیں ورزش کرتے ہوئے اب بلیں جی میں پانچ مائل چلا ہوں کھڑے اب وہیں ہوتے ہیں بکہ تو ٹریڈ میل ہوتی ہے وہ بھینیاں ہل رہا ہوتا ہے اس کا اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا بلکل اسی طریقے سے دنیا میں دو قسم کے پروجیٹ ہوتے ہیں پرفیٹ انڈن کوشش کریں اتنے زیادہ نہ سوچا کریں کام جلدی کر لیا کریں آج کل کے دور میں سپیڈ یا رفتار بہت زیادہ کام کی سکل ہے آپ دس کام شروع کرتے ہیں چار اس میں سے نہیں ہوتے چھے آپ کے ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ اس بچے سے بہتر ہیں جس نے ایک کامی شروع نہیں کیا اور یہ سوچتا رہ گیا کروں کروں نہیں کروں نہیں کروں جو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے مل سے باہر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اس کی بات مانوں یا نہ مانوں یا خودی فلوسفر بن جاؤں کوئی بندہ کمنٹ کر دے تو اس کے پیچھے چل پڑے کسی نے منع کر دیا تو ہٹ گئے ایک بندے نے دو گھنٹے لگا گیا آپ کو کوئی چیز سمجھائی ایک بندہ کمنٹ کر دے اور آپ نے نہیں نہیں وہ چیز بیکار ہے اوہ بھائیہ کچھ تو اپنا بھی دماغ لڑاؤ اتنا کیوں سوچتے ہو ارادے باندھتا ہوں باندھ کے پھر توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں بھی ایسا نہ ہو جائے اوپر سے مزید عذاب ڈالا ہے یہ سٹارٹ اپ والوں نے یہ عجیب و غریب ٹیمپلیٹز دے دیتے ہیں عجیب و غریب پچھ پچھنگ کی سکل سکھا دیتے ہیں پچھ ٹیک بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں بچہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا یہ ہماری پلان بی کیا ہوگا یہ ہماری ایگزٹ اسٹریڈیجی کیا ہوگی تم ان سے پوچھتا ہوں کہ دیکھو تمہیں ایگزٹ اسٹریڈیجی نہیں چاہیے تمہیں کمیٹمنٹ اسٹریڈیجی چاہیے جب شادی کرتے ہو نکاح کرتے ہو تم مولی صاحب سے پوچھتے ہو مولی صاحب نکاح نامے کے پر ایگزٹ اسٹریڈیجی تو لکھ دیں نیچری تو کیا ہوگا وہ آپ کا نکائی نہیں پڑھائیں گے جب اب بائی سکول میں داخلہ کرانے کے لیے لکھ گئے تھے تو پوچھا تھا کہ ایگزٹ اسٹریڈیجی کیا تھی کہ اب وہ فیڈ ہو گیا تو کیا کروں گا تو بلیں گے بیٹا کیوں کوریج کے پیسے زائے کر رہے برباد کر رہے گھر واپس آ جاؤ جو بھی سیریس کام ابھی زندگی میں ہوتے ہیں اس میں ایگزٹ اسٹریڈیجی نہیں ہوتی اس میں بس کود جاتے ہیں اس میں کمیٹمنٹ اسٹریڈیجی ہوتی ہے دیکھیں ہم نے اوور تھنکنگ کر کر کے کر کر کے اپنا بیڑا گرک کر لیا آپ کے پاس کوئی جوب نہیں ہے اچھی خاصی جوب مل رہی ہے آپ کو انٹرینشپ کی پندرہ ہزار کیا آپ نہیں کریں گے اب انہیں گے نہیں پتہ نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا آفیس تو دور ہوگا میں کر بھی پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے آپ گھر پہ بٹھے لئے یہ پانچ سال تک دوسرا بچہ ہے یہ پانچ سال میں نا یہ انٹرینشپ کر کے بعد میں اس کا بندی کا سی او بن چکا ہوگا یہ اوور تھنکنگ ہے یہ اچھی بات نہیں ہے سمپل دو کام کیا کریں جو بھی ڈیسیشن دینے مسئلہ ہو استشارہ اور استخارہ لوگوں سے مشورہ کرنے ہر بندے سے مشورہ نہیں کرنا مشورہ اس سے کرنا ہے جو آپ کو صاحب حال ہو جو صاحب رائے ہو صاحب الرائے ہو جو بندہ آپ کو سمجھتا ہو آپ کی انوائرمنٹ کو سمجھتا ہو کی سیچیشن کو سمجھتا ہو اور جو آپ کا مخلص ہو آپ پوچھیں جی سر منٹر صاحب استاد جی یہ کام میں کرلوں یا نہیں کرلوں ملے کرلو تو بس پھر کرلیں دوسرا ساتھ میں سخارہ کرلیں دور کا نماز پڑھنی نارات میں کیا اس میں مسئلہ ہے اللہ سے پوچھ لیں اللہ میں آپ کوئی سمجھ نہیں آرہا آپ گائیڈ کر لیجئے چھوٹی سی دعا ہے اللہ اوما خیر لی وختر لی اللہ اوما خیر لی خیر میں سے شر نکال دیتی ہے ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے صحیح نہ ہو لونگ ٹم میں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو قدرت کے ساپ سے وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو قدرت کے ساپ سے وہ آپ کے دین و دنیا کے کے لیے بربادی کا سبب بنے تو سوچ نہ چھوڑیں کرنا شروع کریں دیکھیں آج آپ نے پورے دن میں کیا سیکھا کیا کام کیا میں امون بولتا ہوں بچوں سے کہ جب وہ میرے پاس آتے ہیں میں جوب نہیں مل رہی میں بولتا ہوں ٹھیک ہے جاؤ پانچ سزار روپے کم آ کے لے کر آ بولتا ہوں ہم ہی نہیں پتا کہاں سے کمانے بولتا ہوں ٹھیک ہے پھر مجھ سے بات نہ کرو جاؤ مہینے بار کچھ کرو پانچ سزار روپے کم آ کے لے کرو رکشہ چلاو ریڈی چلاو آن لائن کسی کو چیز بیچو گوباروں میں ہوا بھرکے بیچو پانچ سزار روپے لے کر آ مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس بڑے بڑے جو لوگ تیاریاں کروارے ہوتے ہیں کمپنیز کی انہوں نے زندگی میں ریبلوٹی بھی نہیں بیچی ہوتی اور یہ آپ کو پلان بنانے کے دیرے ہوتے ہیں یونیکون بنانے کا بلین ڈولر بزنس بنانے کا نہ انہوں نے بلین ڈولر بنانے نہ آپ نے بنانے ساری چیزیں یہیں دے جائیں گی کام کرنا شروع کریں یہ مت دیکھیں کہاں سے صرف یہ معلوم کرنے اگلے پانچ سزار کہاں سے آئیں گے پھر وہ آ جائیں پھر یہ سوچیں اگلے پچاس سزار کہاں سے آئیں گے پھر یہ سوچیں اگلے لاکھ کہاں سے آئے گا پھر ساری یہ بات ہی کرتا رہتا ہوں ہر وقت بندہ مجھ سے شکایت کرتا ہے میں ہر وقت پیسے پیسے کی بات کرتا رہتا ہوں پیسہ آج کل کی بہت بڑی ضرورت بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں تو عزت بھی اسٹیٹس پیسہ گاڑی گھڑی دیکھ کے دی جاتی ہے اور اتنا مسئلہ بن گیا ہے کہ بندے کے پاس اگر اپنے سروائیویل کے لیے رقم موجود نہ ہو تو اس کا دین بھی کسی ٹھکا نہیں رہتا یقین جانئے پیٹ میں اگر کھانا نہیں ہو نماز پڑھنے کا مزاوی نہیں آتا امید ہے یہ کڑوے کڑوے سچ کسی نہ کسی دن کسی کو ضرور سمجھ میں آئیں گے اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی